بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہیں رمضان شیف کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کو صحیح تانوی زندگی اطاف فرمائیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جن لوگوں کو دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور بہت زیادہ آئل کی چیزوں کا استعمال بھی آپ نے کیا ہوگا لازمی کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بہت زیادہ آئل کی چیزیں پکوڑے سموں سے ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے یا ٹھنڈے مشروع بات کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کم کیا کریں کیونکہ ہمارا دل کی دھڑکن جو بہت زیادہ تیز ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نالیوں میں بلوک جا جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے سانس میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ روزے رکھ رہے ہیں تو مگر ان چیزوں کا استعمال بہت کم کیا کریں بلکہ نہ ہی کینے تو بہتر ہے اب آپ کو جو کر پریشانی بڑھ گئی ہے تو آپ نے میرے سنسکے کو استعمال کرنا ہے جس میں آپ کے یہ گریلی چیزوں کا میں استعمال بتاؤں گی جس میں صوف کا آپ استعمال کریں گے اور خوشک دھنیا جو کہ ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں خوشک دھنیا آپ لیں گے اب آپ نے کتنی کانٹیمنٹ چیزوں کو لینا ہے اور کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے پچاس گرام صوف پچاس گرام خوشک دھنیا اس کو باریک پیس کر اور اس کے اندر آپ شکر ملا لیں اور پچاس گرام اس کے اندر شکر ملا لیں جب شکر ملا کے رکھیں صبح شام کھانے کے بعد ایک چمچ لیں گے اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو اس میں شکر نہیں ڈالیں گے آپ اسی طرح اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے روزے بہت اچھے گزریں گے آپ پورے روزے رکھیں گے اور آپ کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوگی انتہائی آزمودہ اور تجربے سے گزرا اور نسکہ جو میں نے آج آپ کو بتایا رمضان شریف کے بعد بھی آپ نے اول کی جوزہ کا استعمال زیادہ نہیں کرنا اور اس میرے نسکے کو تین مہینے لگاتا اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کی بیماری ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی مجھے امید ہے اللہ کے گھر آپ کے نسکہ بہت فائدہ دینے والا ہے میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا میں بھی آپ کے لئے دعا گو ہوں اور آج کی خوبصورت بات جس سے اس کے والدین راضی نہیں اس سے اللہ تعالی بھی راضی نہیں اپنے والدین کو خوش رکھنے کوشش کیا کریں اللہ تعالی آپ سے راضی رہے گا ان دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ